راستے نکھر نکھر گئے ایسے نہیں دائیں ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدر جدر گئے ایسے نہیں دائیں ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدر جدر گئے ملکے کہیے مصطفیٰ جدر جدر گئے اور جبریل امین جو یہ عقیدہ باطل رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ میراج کی رات حضور کو راستہ بتانے والے تھے جبریل امین صدرت المنتحہ ان کی انڈ ہے وہاں پہ رک گئے میرے آقا وہاں سے بھی آگے لا مکان کی بلندیوں کو چھوٹے ہوئے رب کے پاس جا پہنچیں محبت سے گج بج کے کہیے سبحان اللہ شکیل بھائی نے اعلان کیا کہ لنگر ہے تو انشاءاللہ لنگر ملے گا یقین رکھیں آپ لنگر کا بزم جشن رحمت اللہ العالمین نے بڑا وسیع اور عید بحمدی تعالیٰ ہر سال کی طرح یہ احتمام کرتے ہیں تو آپ کو لنگر انشاءاللہ میپل کے بعد ملے گا محبت سے کہیے سبحان اللہ اب شاہر نے ان کا رد کرتے ہوئے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ جبرائیل بیگ دم بخد جبرائیل بیگ دم بخد کہ شاہدی کدر کدر گئے شاہدی کدر کدر گئے شاہدی کدر کدر گئے جبرائیل بیگ دم بخد کہ شاہدی کدر کدر گئے شاہدی کدر کدر گئے اور میری آقا جب گفتگو فرماتے تھے میری آقا کی جو بولی سن لیتا تھا گفتگو سن لیتا تھا بس وہ حضور کا ہی ہوکے رہ جایا کرتا تھا سب نے نہیں کہا سبحان اللہ محبت سے کہیے سبحان اللہ اللہ پاک سب کو مسافر مدینہ بنائے اب شیر سنیے گا کتنے دل نشید اُل کے بول کتنے دل نشید اُل کے بول روح میں اتر اتر گئے مصطفیہ جدر جدر گئے اور چل پڑی گئے تیبہ سے سبا تو گل ستا سبر سبر گئے گل ستا سبر سبر گئے خبت سے کہیے سبحان اللہ اب حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیے بڑی معروف حدیث مبارکہ کہ جب حضور سے صحابہ نے ملنا ہوتا نا تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جن راستوں سے میرے آقا گزر جایا کرتے وہ راستے محک اٹھا کرتے ایسے نہیں بڑی ٹلی سبحان اللہ کے یہ فجات بلند کر کے کہا وہ سبحان اللہ جن راستوں سے میرے آقا گزر جایا کرتے تھے وہ راستے محک اٹھا کرتے تھے اور میرے آقا کے صحابہ ان خشبووں کو سونگتے سونگتے سرکار کے قدموں تک پہن جایا کرتے تھے اب اس مفہومِ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے شعر سمات فرمائیے گا خود بتا رہی ہے خشبویں خود بتا رہی ہے خشبویں کہ مصطفی ادھر ادھر گئے نہیں مزا نہیں آیا ہاتھ بلند کر کے کہ یہ سبحان اللہ خود بتا رہی ہے خشبویں کہ مصطفی ادھر ادھر گئے مصطفی ادھر ادھر گئے مصطفی ادھر ادھر گئے اور حضور میرے آقا کا حسن کیسا ہے کہیے سبحان اللہ میرے آقا کا حسن کیسا ہے کائنات میں حسن یوسف بڑا مشہور ہے نا لیکن میراج کی رات یوسف علیہ السلام بھی سرکار کے سامنے ہاتھ بند ہوئے نظر آئے اور گویا کہتے ہوئے عرض گزار ہوتے ہوں گے کہ آقا ساڑھیاں تے گلنہ ہی نے لیکن آقا حسن تو آپ کا ہی ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ میرے آقا کے حسن کی خیرات کائنات کو حسن ملا ہے حسن کی بات مکتے کے اندر شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کی ہے سربر ان کا حسن دیکھ گئے 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 سربر ان کا لیکھ گئے مصطفیٰ جدر 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 گئے مصطفیٰ جدر مصطفیٰ جدر